ہریانہ میں ویدھان سبا چناؤں کا بگل بچ چکا ہے زید علی انسیار ہریانہ لگتار ویدھان سبا کے ویدھائک اور کشتر میں ہوئے کاموں کا بہیکاتہ آپ کے سامنے رکھ رہا ہے زیمیڈیہ سب واضحاتہ نویم شورما نے ریواری کے باول ویدھان سبا کشتر کی ویدھائک اور سرکار میں منتری ڈاکٹر بنواری لال سے خاص پاتچیت کی نمسکار آپ دیکھ رہے ہیں زید علی انسیار ہریانہ کی ویسے سپیس کرس ویدھان سبا کا بہیکاتہ اور آج ہم بات کریں گے باول ویدھان سبا کی ہمارے ساتھ موجود ہے باول سے جو ویدھائک ہے ڈاکٹر بنواری لال لگتار بھاجپا سرکار میں تیسری پر کیبنیٹ منتری ہے کسی پریچے کے موتاز نہیں ڈاکٹر سب سے پہلے آپ کا سواگت ہے ڈاکٹر بنوارد بھائی کھاتے کے ہم بات کر رہے ہیں پچھلے پانچ سال میں کیونکہ لگتار آپ دس سال سے بھی تھے کہ باول کے پچھلے پانچ سال میں ایسے کون سے پانچ بڑے کر رہے ہیں جو باول ویدھان سبا کو دیا دیکھو ہم شکشہ کے بارے ہم بات کریں تو باول کا مہلہ کھولے اس کے بعد رو بھی اس کے بعد ہمارا مینی سیکٹ جو سب ڈیجنل کو جو کوٹ ہے وہ ہے اور اس کے بعد آپ کا پلائی اور بن رہا ہے پول ٹیکنیکل ڈھاملاواس اور ایمز جیسی بڑی سمجھ تھا جس کا ابھی 16 فروری کو دیش کے ایسے سو پردھان منتری نیرد روحی موڈی جی نے سلا ناس کیا ہے چناوے بگل بچ چکا ہے ایسے میں لگاتار پرتیاسی بھی دعوے تھوک رہے ہیں دنگل کے دعوے داروں میں لگاتار نامیاں سے جا رہے ہیں بھاچپا میں بھی اور بھی دعوے دار ہیں جو تال تھوک رہے ہیں ویدھان سبا سے باول ویدھان سبا آپ کو چنے یہاں کے جو لوگ ہے وہ آپ کو چنے ایسا کیوں دیکھو چناووں کے اندر ٹکٹ مانگنا سب کادکار ہے اور پچھلے دس سال کے اندر جس طرح سے ہماری پردیش کے اندر سرکار رہی ہے دیش کے اندر بھی بھار جنتہ پارٹی کی سرکار رہی ہے اور سب کا ساتھ سب کا وکاس اور بینا بھید بھاو کے اور بینا برشتہ چار کے جس طرح سے دس سال میں ہریانہ کے اندر وکاس ہوا ہے جنتہ وکاس پر مہور لگائے گی اور جو بینا پرچی بینا خرچی کے جو یوگیتہ کے آدھار پر جو سرکار نے نوکریاں دینے کا کام جو کیا ہے اس پر بھی لوگ مہور لگاتے ہیں اور اس کو بھی بڑا اچھا کام بتاتے ہیں اور اسی طرح آپ کا گریب آدمی کو گھر بیٹھے جو بھی ہماری جن کا لینکاری یوزنہ ہے ان کو گھر بیٹھے مل رہے ہیں اس کا بھی جنتہ اس پر بھی مہور لگاتی ہے اور دیش کے پردان منتری جی نے جس طرح سے جن کا لینکاری یوزنہ ہے چاہے وہ پردان منتری بھارت کی یوزنہ ہو چاہے ہر گھر نل سے جل کا ہو یا پھر آپ کا سوچ بھارت مشن ہو یا کسان سممان نیدی ہو بہت سے ایسے کام کے اندر سرکار نے اور پردیش سرکار نے کی ہیں اور بھارت جنتہ پارٹی کا جو لوگوں کے بیچ میں جو روزان ہے کافی اچھا ہے اور مجھے پورا وشواس ہے کہ بھارت جنتہ پارٹی ہمارے اندر تیسری بار وشواس دیتا ہے کیونکہ ہم جنتہ کے بیچ میں رہتے ہیں وکاس کاری کروائے اور اس لئے دس سال میں بہاول کا جو آپ بھی دیکھ رہے ہو آپ بھی یہیں کے رہنے والے ہو بہاول کا جس طرح سے وکاس کی برسٹی سے ایک کلپ ہوا ہے سڑکیں ہماری بہت اچھی ہیں پانی کی کوئی سمجھ جانے کیونکہ دکشنی ہریانہ ایک دارک جو ان میں آتا ہے اس کے بعد دیش کے پردھان منتری جی کا جو جل جیون میشن کے تحت ہر گھر نل سے جل کی سکیم کے تحت پورے دکشنی ہریانہ میں پانی کا پینے کے پانی کی سماسے کو دور کیا ہے اور اس کے ساتھ ساتھ جو ہمارا یہ جو دکشنی ہریانہ ہے اس کے اندر جو میری پانی تھا وہ اس کے اندر بھی جو ٹیل تک پانی پہنچانے چاہتا ہم بھارت جنتہ پارٹی کی سرکار نے کیا ہے اور اسے کسانوں کو کھیتوں میں بھی میری پانی ملے لگا ہے تو آج کسان کو جو ہریانہ دیش کا پہلا راجے ہے جس کے اندر ساری کی ساری فصلے ایم ایس پی پر خرید دی جاتی ہے اس سے پہلے کوئی سرکار اس طرح سے ایم ایس پی پر کوئی پانی کھرید دی بازرے جیسا ہمارا چھتر کا جو بازرہ ہے وہ مکھے فصل ہے اور بازرے کا ریٹ آج بھی چھبیس سو پچیس روپے سرکار نے رکھا ہوا اس سے پہلے کسی سرکار نے بازرہ نہیں خریدا تو دکسنی ہریانہ کے کسانوں کو جس طرح سے لاب ملا ہے اور ابھی پردیش کے مکہ منتری مانے نائب سہنی جی نے جس طرح سے آجن کلیان کاری یوزنائیں آہ دی ہیں چاہے وہ کسانوں کے لیے ابھی اس ورس جو بارس کم ہوئی اور اس کی وجہ سے آہ جو فصل کا اتفادن کم ہونے کے آسنکہ تھی اس کو اس کی پورتی کرنے کے لیے آہ مانے مکہ منتری جی نے دو ہزار روپے پر تیکڑ کے حساب سے آہ کسانوں کو معاوضہ دینے کا کام کیا اسی کے ساتھ ساتھ آہ جو دھان منتری اجولہ یوزنائیں اس کے تحت آہ گریب آدمیوں کو پانچ سو روپے کا سلینڈر کیا ہے کہ گریب آدمی کو پانچ سو روپے کا سلینڈر ملیں گے اور بہت سی یوزنائیں آہ سرکار میں جن کا لیانکاری یوزنائیں جس کسانوں کا آبیانہ ماب کرنے کی بات ہو تو آہ سوامیتو کے تحت جو لوگ آہ 20-20 سال سے کمیٹی کی دکانوں میں رہ رہے ہیں کراہیدار رہ رہ رہے ہیں ان کو مالکان حق دینا تو یہ بہت سی اچھی یوزنائیں سرکار نے جن کا لیانکاری یوزنائیں دی ہیں تو آج پورے پردیش کندر بھر جنتہ پارٹی کے پاکس میں محول ہے جی بلکل دیکھئے رکس صاحب کمیٹ میں منتری ہیں آپ پردیش کے منتری ہیں پردیش کے کاموں کو آپ نے گنوایا باؤل ڈھان صاحبہ کی بات کریں گے کہ باؤل ڈھان صاحبہ نے جو پانچ سال پہلے آپ نے وعدے کیے تھے یہاں کے جنتہ سے کتنا ان چنانوی وعدوں کو پورا کر پائے اس کے بارے میں چرچہ کریں دیکھو ہم نے جو وعدے کیے تھے اس سے زیادہ ہم نے کام کیے ہیں جی میں ہر جگہ یہ کہتا ہوں کہ سکچھا وکاس کی پہلی شیڑی ہے اور سکچھا کی درستی سے ہم نے یہاں پر دو مہلہ کولیج کو لوائے ایک ہمارا باؤل کے اندر اور ایک پالی کے اندر دوسرا جو ہمارا بی ایس اگری کلچر کولیج جو پنی سے پچان میں میں کانگریج کے ٹائم میں نہیں رکھی تھی لیکن اس کو کسی نے بیچ میں اس کی صدر نہیں لی ہم نے اس کو دوزار پندرہ سے شروع کروایا اور آج ایک بھوت اچھا ایک سینٹر بنا ہوا ہے اور یہاں اب ایم سی اور پی ایس دی کی کلاسے بھی لگتی ہیں اس کے بعد ہم پول ٹیکنیکل کولیج دھاملا واس پولٹیکل کولیج دھاملا واس کی بنیم انیس سو پیچان میں رکھی تھی لیکن کسی نے کوئی دھان نہیں دیا دوزار پندرہ میں چودہ میں ہماری سرکار آنے کے بعد ہم نے اس کو بھی شروع کیا اور اس کے بعد ہمارا جو سینک سکول دوزار آٹھ میں نیم رکھی تھی اس کو بھی ہم نے پورا کروانے کا کام کیا ہے اور ایمس اتنی بڑی سنستہ ہے جو اریانہ میں ایک آنے تھی وہ ہمارے ویدھان سب اچھے تر کے اندر آئی ہے جس سے لوگوں کو سواسطلاب تو ملے گا ہی ملے گا اس کے ساتھ ساتھ یہاں روزگار ملے گا یہاں بکاس ہوگا تو کافی لوگوں کو یہاں اچھا روزگار ملنے کی ملے گا اس بار کے چناؤ میں جب دوزار چوبیس میں اگر آپ کو ٹکٹ ملتی ہیں یہاں سے آپ لڑتے ہیں تو اس بار کونسا چناؤ بھی مدہ ہوگا جو جانتہ کے لیے اس پر ویسیس رہے گا باول کے لیے دیکھو بہت سے تو ہمارے ملے گا اس پر بھی کام چل رہا ہے اور آگے ہماری جو سوچ ہے کہ باول ایک انڈرسٹل ایریا ہے اور اس انڈرسٹل ایریا کے اندر ہونے کی وجہ سے یہاں بیڑ بھاڑ بھی زیادہ ہوئی ہے تو یہ جو بائی پاس کا بھی ہم نے چلا رکھا ہے ہمارا سرکار کی طرف سے ہم نے ایک پروپوزل بنایا ہوا ہے کہ ایک بائی پاس بنائیں گے باول میں اور ہمارا جو ڈلی جیپور ہائیوے اس سے جو ایم سے ہمارا الانچ 11 اس کی کنیکٹیوٹی کریں گے تاکہ یہاں بھی جو ایمز میں جو مریض جائیں ان کو سویدہ ہو اور اس کے علاوہ ایک جو میٹرو باول تک آنی ہے اس کو بھی ہمیں باول تک آگے جو ویشہ تلور تک جانی ہے لیکن اس کو بھی ہم باول تک کروائیں گے اس یہ بھی ہم اس کا بھی ہمارا پروپوزل ہے اور اس کے لیے بھی ہم پہر بھی کریں گے اندر سرکار میں دنگل کے دعوے داروں میں نمبر میں آپ کا نام ہے کوئی دھوڑایا نہیں ہے ٹیکٹ بھی ملنے کے پورے پورے آپ کے چانس لیکن باول ویدھان سبا کے لیے اس بر کیا روڑ میں اپتیار کر رہے ہیں کہ دو دوزار چوبی سے دوزار نتیس کے لیے باول کی جنتہ کو کیا دیں گے ابھی میں نے بتا ہے کہ ایک تو بائی پاس کی جو لبانڈ ہے کیونکہ دن پرتی دن ہمارا جو لوگوں کے آبادی بھی بڑھ رہی ہے انڈسٹریلی ایریا ہونے کی وجہ سے لوگ بھی باہر سے کافی آ رہے ہیں تو ایک تو بائی پاس بنوائیں گے اور ایک جو ایمز ہمارا بن رہا ہے ہمارے کھول لوگ کے اندرہ ہے اس کی کنیکٹیوٹی کے لیے این ایٹ کی کنیکٹیوٹی کریں گے باول میں کسی کینڈیڈیٹ یا کسی پارٹی کو مانتے ہیں کہ آپ کے مقابلہ اگر کسی سے رہنے والا ہے تو کون ہو سکتا ہے کون سی پارٹی ہے جو باول میں مقابلہ کر سکتے ہیں کیونکہ کاموں کے اگر بات کرنے تھے جو آپ نے کام گنوائے وہ کافی لمبے تھے کافی اچھا کام یہاں پر ہوا بیتے دس سال سے آپ یہاں پر منتری ہیں تین بار کیونیٹ منتری بنے تو ایسے میں کیا لگتا ہے کہ کوئی مقابلے دے پائے گا یہاں پر کوئی ٹکر دینے کے لیے آ پائے گا یا ایک طرف آمانے کی بی جے پی دوبارہ باول میں واپسی کرے گی دیکھو بی جے پی نیشت طور پر باول میں واپسی کرے گی کیونکہ جتنے کام مچھلے دس سال کے اندر باول ویدھان سبا کے اندر ہوئے ہیں چاہیے وہ پانی کا ہو ہوں ہم نے جو کنال بیس سے جتنے بھی گھروں کو گاہوں کو دوڑا ہے کنال بیس سکیم کے تحت بھی کافی کام ہوا ہے اور گرنل سے جل کی جو یوزنا ہے اس کی جلدیوں نے مشن کے تحت کام ہوا ہے اور سڑکیں ہماری ساری ٹھیک ہیں سڑکوں پہ بھی اچھا کام ہوا ہے بجلی کے تیتیس کے بھی چھے سب سیشن ہم نے بڑوا دی ہیں بات کی دو تین انڈر کنسیڈیشن ہے ہماری جو مول بھوت شیود ہیں شڑک ہو گیا بجلی ہو گیا سکچا ہو گیا سواست ہو گیا تو ہر چھتر میں ہم نے کام کیا ہے اب باول ویدھان سبا میں کسی تیز کے ہم نے کوئی کمی نہیں چھوڑی ہے اور آگے بھی جو سمیں سمیں پر جو بھی مانگی آتی رہیں گی اُس کو آگے پورا کرتے رہیں گے مانے کہ دوہزار چوبیس کے جب چناؤو کے لیے آپ جنتا کی بیچ میں جائیں گے لگا تھا اب بیچ میں جانتا کی بیچ میں جائیں گے جو چناؤی مددے ہوں گے جن کو لے کر جائیں گے تو مانا جائے کہ جنتا آپ دوبارہ ایک بار ویشواس آپ کے اوپر جاتا ہے تاکی دوہزار انتیس تک باول میں جو نہیں ہو پایا وہ بھی آپ کرنے کا پریاس کریں بلکل باول ویدھان سبا کی جو جنتا ہے وہ تمہارے اوپر ہم کا آشروہد رہا ہے پہلے بھی اور اب بھی مجھے پورا ویشواس ہے کہ جنتا کا آشروہد ہمیں ملے گا اور جس طرح سے باول پچھلے دس سال سے وکاس کی گتیم سے آگے بڑھ رہا ہے آگے بھی باول کی یہ جو وکاس ہے یہ ایسے چلتا رہے گا تو یہ ہمارے ساتھ بھی تھے ڈاکٹر بنوائی لال جنہوں نے باول ویدھان سبا کے کارے گنوائے جنہوں نے بتایا کہ اس طریقے سے باول کی صورت بدلنے کا کامینا نے کیا بارہ دنگل میں اتریں گے اور کیا جنتا کتنا سہوک دیکھی وہ دیکھنے والی بات ہوگی جی میڈیا نوین سرما